اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام دنیا میں سانس لینے والی ہر مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہر لمعہ نزول ہوتا رہتا ہے لیکن اس کی مخلوق میں سے بہت ہی کم انسان ایسے ہیں جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں بعض تو ان نعمتوں سے ہی غافل رہتے ہیں جبکہ بعض لوگ ہمیشہ ناشکری کرتے نظر آتے ہیں دوستو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل جب کسی انسان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو تین چیزیں رحمت بنا کر بھیجتا ہے ان تین چیزوں میں مہمان بیٹیاں اور بارش ہیں لہٰذا آج ہم انہی تین رحمتوں میں سے ایک بارش کا ذکر کریں گے ناظرین محترم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس رحمتیں بارہ کے نتیجے میں جہاں سخت گرمی کے موسم میں انسان، ہیوان اور شجر و حجر راحت کی سانس لینے لگتے ہیں وہیں یہ بارش ہمارے کسان بھائیوں کے لیے بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے جبکہ اگر بارش کا اس زمینی سیارے سے خاتمہ ہو جائے تو نظام کائنات میں فساد عظیم پیدا ہو جائے کیونکہ اسی سے کروڑوں انسانوں کا رزق اور روزگار وابستہ ہے خوادین حضرات اس بارش ہی کی بدولت زمین کا درجہ حرارت متدل رہتا ہے لیکن اگر کسی صورت بارش اس زمین سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے تو زمین کی حرارت اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس زمین کی سطح پر رہنا ہر جاندار کے لیے ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گا پر آپ نے دیکھا ہو گا کہ گزشتہ چند برسوں سے بارشوں کی شدید قلت ہے اگر یہی صورتحال رہی تو دنیا میں اس کے تباہ کن اثرات متوقع ہو سکتی ہیں انسانوں کو پینے کے لیے پانی بھی میسر نہ ہو کیونکہ انسانوں کے پینے کا صاف پانی اس دنیا کے کل پانی کا صرف اڑھائی فیصد حصہ ہے باقی کا پانی سمندری ہے جو کہ نمکیات کی وجہ سے شدید کھارا ہے اور استعمال کے قابل نہیں ہوتا اب اس صورتحال میں جب بارش بھی نہ ہو اور صاف پانی بھی نہ ہو تو یہ صورتحال کسی جنگ سے بھی زیادہ بھیانک اور تباہ کن اثرات کا موجب بن سکتی ہے اور اسی طرح بجلی سے محرومی خوشک سالی کہت اور دوسرے خطرات کی ایک طویل فہرست ہے جو دنیا کے لیے بھیانک تباہی کا سبب بن سکتے ہیں ناظرین اگرامی عالمی طاقتوں کا تو کہنا ہے کہ دہشت گردی دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے لیکن حقیقت میں امیر ملکوں کی حوض سے دنیا کے درجہ حرارت میں اضافہ ایسی موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث ہے جو دنیا میں قدرتی آفاسے ہونے والی تباہی کے خطرات میں بڑی تیزی سے اضافہ کر رہا ہے بارشیں فصلوں اور کھیتوں کی افضائش کے لیے خاد کا کام کرتی ہیں اگر بارش کا خاتمہ ہو جائے تو ہماری زمین سے سبزے کا خاتمہ ہو جائے گا اور زمین بنجر ہو جائے گی جس کا سب سے زیادہ نقصان ان گھاس کھا کر گزارہ کرنے والے جانوروں پر ہوگا جو زندہ رہنے کے لیے سبزے کو اپنی خوراک بناتے ہیں سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے پہلے سال ہی ہماری زمین پر لاکھوں جانور بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے اور آئندہ چند ہی سالوں میں سبزی خور جانوروں کی نسلیں ناپید ہونے لگیں گی دوستو اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی خطے میں جنگلات درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے اور موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کے حوالے سے بنیادی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور یہ درخت محول سے کاربن ڈائی اکسائیڈ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اکسیجن خارج کرتے ہیں جو کہ کسی بھی جاندار کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے جبکہ جدید تحقیق کے مطابق پتا چلا ہے کہ دنیا میں جنگلات کے رکوے میں تیزی سے کمی ہوتی جا رہی ہے ایک ریسرچ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ایک طرف ایمازون جنگلات اور دنیا کی مختلف جگہوں سے خفیہ طریقے سے لوگ بہت زیادہ تعداد میں درختوں کی کٹائی کا عمل اپنائے ہوئے ہیں جبکہ دوسری طرف بارشوں کا اگر خاتمہ ہو جائے تو اگلے کچھ برسوں میں ہی درختوں کے اس طرح غائب ہو جانے کی وجہ سے اکسیجن کا سنگین مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ درخت ہوا میں نمی پیدا کرتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر فضاء میں موجود پانی کے بخارات کی تعداد کا پیمانہ ہوتا ہے جتنی زیادہ ہوا میں نمی ہوگی اتنا ہی کم آپ کا جسم خود کو تھنڈا رکھنے میں کامیاب ہو سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب موسم بہت گرم ہو تو لوگوں کو پسینہ آتا ہے جس کے بعد جسمانی حرارت اس پسینے کو بخارات بنا کر اڑا دیتی ہے جس سے لوگ خود کو بہت زیادہ بہتر اور تھنڈا محسوس کرنے لگتے ہیں اور اسی وجہ سے سورج کی خطرناک شوائیں انسانی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتی اور اس طرح انسان بہت سیکن کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے بارش اس زمین سے ختم ہو گئی تو سورج کی وہ خطرناک شوائیں ہمیں مختلف قسم کی جلدی بیماریوں میں مبتلا کرنے کے بعد ہمارا اس زمین سے مکمل طور پر خاتمہ کر دیں گی خودین حضرات ویسے تو بارش نہ ہونے کی صورت میں بہت سی ایسی جدید ٹیکنالوجیز کو اپنایا جا سکتا ہے جو پانی کو فلٹریشن کے ذریعے بارش کے متبادل استعمال کرنے میں مدد دے لیکن اتنے بڑے پیمانے پر فلٹریشن بھی کم افراد کی پہنچ میں ہی آ سکتی ہے ویسے تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ زمین پر بارش کبھی بھی نہ ہو لیکن اگر کبھی ایسا ہو بھی گیا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس تیزی سے دنیا مختلف علودیوں کا شکار ہو رہی ہے اور جس تیزی سے دنیا کی ترقی کے لیے درختوں کی کٹائی کی جا رہی ہے اور فیکٹریوں سے نکلنے والے خطرناک دھوئے نے بھی موسمیاتی تبدیلیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں ان سب کی روک تھام نہ ہوئی تو چند ہی صدیوں میں انسان کا نام اس دنیا سے مٹ جائے گا ماہرین موسمیات کو چاہیے کہ وہ موسمیاتی علودگی کو ختم کرنے پر زیادہ سے زیادہ زور دیں اور درختوں کی غیر قانونی کٹائی اور نئے درخت لگانے کے لیے کوئی لاحے عمل تیار کریں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ویڈیو پسندانی کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ترغیب دیں ہم کالی انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ بارہ حاضر ہوگے تب تک لئے اجازت دیجئے گا اپنا دو سوری صداروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ